وہ ہے انی مغلوب فانتصر یہ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ذکر کی ہے چھوٹی سی دعا ہے چند لفظوں کی انی مغلوب یہ مانگی تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے ساڑھے نو سو سال گزر چکے تھے ساڑھے نو سو سال اللہ تعالی نے عمر بڑی طویل عطا فرمائی اس لئے مثال دی جاتی ہے عمر نوح ساڑھے نو سو سال قرآن کریم نے صاف فرمایا کہ ساڑھے نو سو سال رہے اور مسلسل دعوت دیتے رہے مگر قوم تھی کہ ماننے پر نہیں آتی تھی اور دھمکیاں دیتی تھی کہ اگر تم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہماری دین کی خلاف نیا دین لے کر آگئے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے ہم تمہیں نکال باہر کریں گے خدا نے کیا کیا دھمکیاں دیتے تھے اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ انی مغلوبن پنتصر اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں یعنی میرے جو مخالفین ہیں میرے جو دشمن ہیں وہ مجھ پر غالب آ چکے بہت کوشش کی میں نے سورہ نوح کے اندر تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا ذکر کیا ہے اور دعاوں کا تو یہ دعا فرمائی کہ میں دوسرے میرے مخالف مجھ پر غالب آ چکے ہیں پنتصر لہذا آپ ہی میرا بدلہ لیجے اور آپ ہی میری مدد فرمائیے چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو طوفان بھیجا اور طوفان سے علاق کر دیا تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے مختصر سے الفاظ میں ویسے لمبی دعائیں بھی حضرت علیہ السلام کی سورہ نوح کے اندر بیان ہوئی ہیں لیکن یہ اختصار سے چھوٹی سی دعا سورہ قمر بیان فرما دی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کبھی انسان مغلوب ہو جائے مخالفین انہیں گھیرہ تنگ کر رکھا ہو محصور ہو جائے اور دشمن غالب آرہا ہے تکلیف پہنچانے والے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو اس وقت میں اس کو چاہیے کہ اللہ کو پکارے ہیں چھوٹی سی جملہ ہے انی مغلوب ہر قسم کی مخالفت اور میں ارز کرتا ہوں کہ خاص طور پر جو انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے علاوہ دشمنوں کے مخالفتوں کے ہم سب کو جس کی شدید ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان ہم پر غلبہ پالیتے ہیں گناہ کے تقاضے دل میں پیدا ہوتے ہیں شیطان بیک آتا ہے کہتا ہے کہ فلاں گناہ کر لو نفس بیک آتا ہے کہ وہ لذتوں کا تعلیم ہے تو لذتوں کی طرف آدمی کو بیکا کر لے جاتا ہے یہ آنکھ سے لذت لے لو ایک نامحرم کو دیکھ لو آج کل تو اللہ بچائے جو اسباب نگاہوں کے گناہوں کے اسباب اتنے پھیل گئے ہیں چاروں طرف اور اتنے پھیل گئے ہیں اتنے پھیل گئے ہیں کہ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے یہ جو ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا اس میں اللہ بچائے ساری دنیا کی غلازتیں جمع ہیں اور نفس نفس کے تقاضوں کی اس میں تکمیل کا سامان ہے اور آگ بڑھکی ہوئی ہے آگ بڑھکی ہوئی ہے خواہشات نفس کی ہر طرف آگ بڑھکی ہوئی ہے اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حفت الجنت بشہوات کہ جنت جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے گری ہوئی ہے اس کے ادگرد شہوات کا حفت معاف کریا حفت الجنت بالمکار وحفت نار بشہوات اوکمہ کہ جنت تو گری ہوئی ہے مکروح چیزوں سے جو ان کو دل نفس نہیں مانتا اس کام سے